سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھتھاک فٹھاٹ ہستے بستے ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اپنے حفظہمار میں رکھے اور ہستہ بستہ رکھے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان جانوں کے بارے میں جو کہ اپنا ہیٹ سائیکل یعنی کہ ہیٹ سائیکل 18 سے 24 دن کا ہوتا ہے تو وہ ہیٹ سائیکل پورا کیے بینہ ہی 6 میں سے 8 میں دن دوبارہ سے ہیٹ میں آ جاتے ہیں چاہے ہم اس کو بھل کے ساتھ کرائیں چاہے ہم اس کو بیج رکھوائیں گبر رکھوانے کے لئے چاہے ہم اس کو ٹیکہ رکھوائیں اے آئی کروائیں یعنی کہ آرٹیفیشل انسامینیشن کروائیں چاہے اس کو بھل کے ساتھ کروائیں لیکن ہمارا جانور 6 میں سے 8 میں 10 میں دن ہیٹ میں آ جاتا ہے ہیٹ کی علامات ظاہر کرتا ہے گند مارتا ہے اب گند کیوں مارتا ہے یہ بھی دو وجہات ہوتی ہیں تو آج میں صرف ایک وجہ پر بات کروں گا کہ ہمارا جانور 6 میں سے 8 میں دن میں ہیٹ میں کیوں آتا ہے اور دوسری بات یہ گند کیوں مارتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو کائنڈلی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصہول ہو اور آپ مستفید ہوتے نہیں میرے چینل سے تو دوستو اب ہم بات کر لیں کہ ہمارا جانور ہیٹ سائیکل پورا کیوں نہیں کرتا 18 سے 24 دن کا ہیٹ سائیکل ہمارا جانور پورا کیوں نہیں کرتا دوستو اس میں دو وجہات ہوتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جانور کا فولیکل سسٹ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا جس سے اوہا ریلیز ہوتا ہے اوہا ریلیز ہوتا ہی نہیں ہے ہم اپنے جانور کو بیج رکھوائیں چاہے اپنے جانور کو بل کے ساتھ کراست کروائیں ادھر سے سپرم تو جاتا ہے لیکن سپرم کی کیپیسیٹیشن ہونے کے باوجود بھی ہمارا جانور ہیٹ میں آنے کے باوجود بھی ہمارا جانور پرگنٹ نہیں ٹھائرتا کیونکہ اس کا اوہا نہیں ریلیز ہوتا اوہ کیوں نے ریلیز ہوتا اوہ اس لیے نہیں ریلیز ہوتا کہ ہمارے جانور میں کچھ ہارمونز منرلز کی کمی کی وجہ سے ہمارا جانور یوٹرس میں کمزوری کی وجہ سے ہارمون صحیح ٹائم پر خارج نہیں کر سکتا فولیکل سسٹ ٹائم پر نہیں خارج ہوتا عام زبان میں کہلیں کہ ادھر سے انڈا اوہ جس کو ڈاکٹری زبان میں اوہ کہتے ہیں انڈا جو ہے وہ ادھر سے نہیں آتا ادھر سے سپرم تو جاتا ہے ہم بل کے ساتھ کراس کرواتے ہیں بیج رکھواتے ہیں سپرم تو ادھر سے جاتا ہے سپرم ٹھیک بھی ہوتا ہے ہم بل بھی چینج کرتے ہیں ٹیکنیشن کو بھی چینج کرتے ہیں شاید اس ٹیکنیشن نے صحیح اے آئی نہ کی ہو صحیح ٹیکہ نہ رکھا ہو ہم کسی اور ٹیکنیشن سے کروا لیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات پیٹ جاتی ہے کہ ہم نے ٹیکے رکھوا کے تھک گئے ہم بل سے کراس کروا کروا کے تھک گئے ہمارا جانور جو ہے وہ نہیں رہ رہا اب اس کو بیج دیں کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے بھی بتایا لیکن اس کا علاج پتہ نہیں کون سے ڈاپٹ صاحب کر رہے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے انہوں نے اتنا خرچہ بھی کیا لیکن ان کو ریزرٹ نہیں ملا ریزرٹ ان کو اس لیے نہیں ملا کہ جو بیماری تھی انہوں نے اس کا علاج ہی نہیں کیا تھا فولیکل سسٹ کو توڑنے کے لیے صرف بھائی آپ سیرالین کونسپٹال یا ڈیل میرالین کا انجیکشن لے لیں کسی بھی جانوروں والے میڈیکل سٹور سے ڈیل میرالین کا انجیکشن جو ہے وہ امپورٹڈ ہے وہ آپ کو کسی بھی جانوروں والے اچھے میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو یہ اپنے لگانا کب ہے یہ اپنے لگانا ہے اس وقت جب آپ کا جانور ہیٹ میں آئے ہیٹ میں آتے ہی آپ نے اپنے جانور کو لگا دینا ہے اور چھے سے آٹھ کھنٹے کے بعد آپ نے اس کو بل کے ساتھ کراس کروانا ہے یا آپ نے اس کو بیج رکھوا دینا ہے تو یہ مسئلہ آپ کا ہو جائے گا ختم اب بات کر لیں دوسری وجہ کے بارے میں دوسری وجہ کیا ہے فولیکل ریلیز کیوں نہیں ہوتا اور ریلیز کیوں نہیں ہوتا فولیکل کیوں نہیں پھٹتا فولیکل اس لیے بھی نہیں پھٹتا کہ آپ کے جانور میں کچھ ہارمونز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے چیز میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہارمونز اور منرلز کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کا جانور اور ریلیز نہیں کرتا آپ کا جانور اوہ ریلیز نہیں کر پاتا آپ کا جانور اوہ جب تک ریلیز نہیں کرے گا آپ کا جانور کا فولیکل سسٹ نہیں نکلے گا نہیں ریلیز ہوگا اوہ نہیں ریلیز ہوگا تو آپ کے جانور کے وہ فولیکل سے ایسٹروجن یعنی کہ قدرتی ہارمون ہوتا ہے گھرمی پیدا کرتا ہے جو جانور کے اندر ایسٹروجن نکلتا رہے گا اور آپ کا جانور چھتے سے آٹھمیں دن کے اندر دسمیں دن چودمیں دن کے اندر یعنی کہ 18 سے 24 دن کا جو سیٹ سائیکل ہے نا وہ پورا نہیں کرے گا چھٹے سے آٹھمیں دن کے اندر وہ ہیٹ میں آتا رہے گا اگر آپ کے انجیکشن لگا دیں گے انشاءاللہ اس کا فولیکل سس ٹوٹ جائے گا اور جانور کا اوار بھی ریلیز ہوگا اور آپ کا جانور بھی رہ جائے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور بھائی کا بھلا ہو سکے آج کے لئے بس اتنا ہی اب اجازہ دیجئے اپنے ڈیری کائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ